موسیقی امیت کے ساتھ آپ نے آج کے دن کا آغاز کرنا ہے اور آج کے دن آپ کا فل آف انرجی ہونا چاہیے کل کیا ہوا کل کسی نے دل توڑا ہوگا آپ نے کسی کا دل توڑا ہوگا وہ سب بھول کر آپ نے نئے دن کا آغاز ایک نئی سوچ اور فل آف انرجی کے ساتھ کرنا ہے ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش رہنا عقل مندی کی نشانی ہے اگر چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر جو معاملات ہیں وہ آپ کے مطابق نہیں ہو رہے یا گھر میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جو کہ آپ کو پسند نہیں ہیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لمبا سا سانس لے کر تمام چیزوں کو لیٹ گو کر دینا ہے اور خاموش رہنا ہے اگر خاموش رہنے سے معاملات سمود ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں تو اور کیا چاہیے تو خاموش رہنا اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے بولنے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو بولنا بھی بہتر ہے اس لیے آج میں کھل کر سموک کے بارے میں بولوں گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لہور سموک کی وجہ سے پہلے نمبر پر آ چکا ہے یہ وہی لہور ہے جو کہ تین سال پہلے ایک سو باسٹھ میں نمبر پر تھا لیکن آج اسے حکومتی غفلت کہیں انتظامیہ کی غفلت کہیں کہ لہور آلودگی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے حکومت کام تو کافی کر رہی ہے جیسا کہ بھٹوں کو زک زک ٹکنالوجی پر منتقل کرنا ہو ان تمام گاڑیوں کے خلاف ایکشن لینا ہو جو کہ دھوان چھوڑتی ہیں یا پھر وہ تمام کاروانیاں کرنا ہو جس سے سموک کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن عملی طور پر ہم دیکھیں تو لہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے تو آج ہم سموک سے ریلیٹڈ ہی باتیں کریں گے تو اپنے مہمان کا تعروف آپ سے کروائے چلتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب خان نیازی جو کہ چیئرمن برکس کیلنونر چیئرمن آل پاکستان برکس کیلنونر اسوییشن ٹھیک ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اور سنائیں کیسے سر شکر ہے سر جیسے کہ میں نے سموک کی بات کی کہ ہماری حکومت تو کافی کام کر رہی ہے اس حوالے سے اور حکومت ہم کو کبھی خبریں بھی پڑھتی ہوں تو روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ فلا جگہ پر کارروائی کی گئی فلا سنتی یونٹ کو سیل کر دیا گیا لیکن آپ چونکہ عملی طور پر اس تمام طرح سیچویشن کو دیکھتے ہیں آپ بتائیں کہ حکومت کتنا متحریک ہے کتنا کام کر رہی ہے جہاں تک سموک کیا آپ نے بات کی تو میرے خیال میں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں تو پولوشن ہوتی ہے پولوشن کے بعد پھر یہ اس کی ورس جو شکل ہے یہ سموک بھی بن جاتی ہے تو اسے انسانی زندگی کو بہت خطرات ہو جاتے ہیں تو یہ جو پولوشن ہے یہ تو میں مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ اب ہم ہمیں جو قیامت سنتے ہیں کہ ایک قیامت آئے گی اور لوگ سارے مر چائیں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے پولوشن پر یہ جو انوارمنٹ کے محول پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ ایک قیامت ہے کیونکہ اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پہاڑ پر گل رہے ہیں ہمارے موسم چینج ہو رہے ہیں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے نئی سے نئی بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے میرا جو خیال ہے ڈاکٹر اور دوسرے ٹیکنیکل لوگ تو اور کو بات کریں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک دنیا کے لیے انفانیت کے لیے جانوروں کے لیے پہاڑوں کے لیے دریاؤں کے لیے جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے وہ یہ پولوشن ہے تو اس پر تو کنٹرول آپ ساری دنیا کو فکر تو ہے مگر اتنا فکر نہیں ہو رہا جتنا کہ تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے سر اگر میں آپ کی تنظیم کی بات کروں حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے اور ہر آدمی جو اب شہر جو زندہ رہ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس میں اپنے ہساں سر اگر میں آپ کی تنظیم کی بات کروں برکس گلن آنرز اسوسییشن کی تو وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے ہاں تو برکس گلن آنر اسوسییشن بطور چیئرمین ہم کئی سال سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح موسم بدل رہے تھے تو ہمارا خیال تھا بھی پلوشن کا کوئی مسئلہ بنتا تھا تو ہم اس کے لئے بہت کوشش کیا ہم نے کہ کہیں سے کوئی ہم ایسی چیز لے آئے جو پلوشن کو کام کرے تو اس کے لئے ہم نے کئی مختلف یا حتیٰ کہ انڈیا بھی ہم ایک دفعہ جا رہے تھے کہ وہاں کوئی چیز ایک بٹھا آیا تھا جو اس کی چمنی ایک سو بیس فٹ تھی اور اس میں یہ تھا کہ تھوڑا پلوشن کام ہوئی تھی تو ہم جانا چاہتے تھے مگر وہ انڈیا کے ساتھ جیسے تعلقات ہیں ہمارے اس کی وجہ سے وہ تو ٹور نہیں ہوا مگر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ نپال میں ایک زلزلہ آیا تھا اس میں سارے بٹھے گر گئے تھیں اچھا تو جب پورے بٹھے گر گئے تو پھر حکومت نے جو نئے بٹھے بنائے وہ سارک سارک کا جو تنظیم ہے ایسی آئی سی مور ان کی مدد سے انہوں نے اس میں ایک ٹکنالوجی لے کیا ہے نئی ٹکنالوجی جس سے پولوشن نائنٹی پرسنٹ کام ہو رہی تھی تو اس کو انہوں نے وہاں پہلے اس کو چلایا اور وہ بڑے آچھی طرح چال گئی وہ ہمیں جب چیز انہوں نے ہمیں دکھائی تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی اس میں ایسا لینا چاہتے ہیں اچھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اگر وہاں آئیں اپنے خرچے پہ تو ہم آپ کو وہ ٹکنالوجی دکھا سکتے ہیں اچھا تو ٹکنالوجی کیا تھا ہمارے بٹھا مالکان ہم ایک گروپ بنا کے وہاں گئے اور وہاں ہم نے دیکھا اور یہاں آکے ہم نے پہلا بٹھا لگایا اور وہ سارا اپنے خرچ پہ لگایا حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیتی ہم نے حکومت سے بات کی مگر انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا ہم نے اس ٹکنالوجی کو ٹکنالوجی تو وہ نہیں ہے ایکچولی وہی بٹھا ہے اور اس میں جس کو آپ کہہ سیں گے کہ وہ میتھالوجی ہے ٹکنالوجی نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑتی تھی اور اتنا بڑا اس میں فرق آ رہا تھا کہ یعنی نائنٹی پرسنٹ پولوشن پہلے سے کام ہو گئے اس کے بعد اس میں انرجی سیونگ بڑا تھا یعنی اگر ہم دو کروٹن خرچ کر رہے تھے تو پیتی پرسنٹ جب کام ہوتا ہے تو ستر لاکھ ٹن جو ہے انرجی سیونگ ہوگی یعنی کوئلہ اتنا کم خرچ ہوگا اتنا پاکستان کے ذراہ جو ہے وہ خرچ کم ہوں گے تو ایک یہ تھا دوسرا وہ اس میں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے یعنی پہلے اگر ایک بٹھے کے اندر آتی تھی کوئی آٹھ لاکھ اینٹ آتی تھی تو اب دس لاکھ آتی ہے پہلے اگر وہ اینٹ جو آٹھ لاکھ تھی وہ ایک مہینہ میں پکتی تھی اب اس میں وہ پکتی ہے بائیس تیس دن میں پک جاتی ہے اور وہ دس لاکھ ہی پک جاتی ہے اس سے بٹھا مالک کو بھی فیدہ تھا اور انرجی سیونگ بھی تھی اور پولوشن کو بھی کم کر رہا تھا تو ہم نے اس پر اس کو اس طرح دیکھا جیسے ایک عبادت کی طرح کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اس میں ایک تو انسانی زندگی کو فیدہ ہم دے رہے ہیں دوسرا پاکستان کی عزت کے لیے بھی یہ مسئلہ تھا اور پوری انسانیت کے لیے یہ مسئلہ تھا تو ہم نے اس کو اسی طرح دیکھا اور ہم نے اس پر کام کیا اور اللہ کی مربانی سے اب پنجاب میں تو بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے اب ہمارے کے پی کے اور بلوچستان اور سنجھ میں ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سال دو سال میں ہم انشاءاللہ اس پر چلے جائیں گے سر خوردہ بیسٹ کے جو لہور آج پہلے نمبر پر ہے وہ دوبارہ سے 162 نمبر پر چلا جائے کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کیونکہ سموک واقعی میں باہر ہے آپ جب باہر نکلتے ہیں تو گلاسز کا استعمال کریں ماس کا استعمال کریں اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دعا کریں کہ لہور جیسے شہر میں بارش ہو کیونکہ بارش کے بعد سموک میں واضح کمی نظر آئے گی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین ہم اپنے بارے میں تو سوچتے ہی ہیں اپنی ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھا چاہیے لیکن اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آس پاس کے انسانوں کے بارے میں سوچے انسانیت کے بارے میں سوچے جو کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے تو آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ایک سماجی کارکن سے ان کا نام ہے ساجد حسین کیسے سر آپ ٹھیک ٹھیک ٹھاکا سر جب مجھے بتایا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ سماجی کارکن ہیں اور سماجی کارکن پر بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے انتہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے اس نے سماج کو دیکھنے ہے سوسائیٹی کو دیکھنے ہے سوسائیٹی میں جو ہو رہا ہے غلط اس پر آواز اٹھانی ہے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتا دیجئے آپ ہیں کون اور کیا کیا کام کی ہیں آپ نے میں ساجد نام ہے میرا اور میں جنوبی پنجاب کے ایک سٹی بہاولپور سے بلانگ کرتا ہوں بلکہ بہاولپور سے بھی ایک ساتھ پندرہ کلومیٹر کے ڈیفرنس پر سمجھ اٹھا ایک سٹی ہے وہاں سے بلانگ کرتا ہوں اور شوق تو مجھے بچپن سے ہی ہے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں ایم پی ایمنیز بنتے ہیں وہ کام تو نہیں کرتے لیکن میری اپنی خواہش ہے کہ میں بھی اس مقام پیاؤں کچھ کونسلر بن جاؤں کچھ چیرمن بن جاؤں اگر نہ بھی بنوں تب بھی شوق رکھتے ہیں کہ کسی کے کام آجیں خاص طور پر پریفر کرتا ہوں اپنے محلے کو اپنے شہر کو اپنے گھر کو مسائل تو ہیں ہمارے ہمارے شہر کے مسائل آپ کے علاقے کے جنوبی پنجاب میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے مسائل ہیں محرومیوں کا شہر محرومیوں کے شہر ہے وہاں پر جہاں پر سکولز نہیں ہیں ہیلتھ کا سسٹم نہیں ہے تو آپ جس ہلکے سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پر کس طرح کے مسائل ہیں میم سکولز تو ہیں سکولز تو ہیں ہیلتھ بھی ٹھیک چل رہا ہے اچھا ایکچل جو ہمارا ایشو ہے وہ روڈز کا ہے اور جو میرے علاقے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سیورج سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا جو گندگی کا پانی ہے یہ جنالے ہیں اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور ہر دور حکومت میں ہم نے اپیل بھی کی ہم نے بھاگ دوڑ بھی کی ہم نے ریکویسٹ بھی کی جا کے اپلیکیشنز بھی دیں سر آپ تو جو پنجاب کے وزیراعال ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں تو اس کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہا میں معذرت کے ساتھ میں نے پہلے بھی یہ بات کنفرم کی تھی کہ وہ جنوبی پنجاب سے ضرور ہیں لیکن وہ تونسا شریف سے ہیں جنوبی پنجاب کا حصہ ہی ہے ہاں جی حصہ ہے لیکن اب اسی ایم صاحب توجہ دے رہے ہیں اپنے علاقے پر تونسا شریف پر تونسا شریف پر ڈی جی خان سائٹ پر ہم لوگوں کی جو پٹی ہو جاتی ہے وہ بہاولپور سائٹ بہاولپور احمد پور لیاکت پور خان پور یہ پٹی ہو جاتی ہے ہماری تو ان سی ایم صاحب نے ہمارے لیکن جب سی ایم صاحب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تونسا شریف کو ڈیولپ کروں گا وہ کہتے ہیں میں جنوبی پنجاب کو ڈیولپ کروں گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی اب میں نے بھی ارج کیا ہے کہ میں جنوبی پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں لیکن جنوبی پنجاب کا کسبہ ہے سامہ سٹھا تو وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا سٹی ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں سے اچھی پوسٹوں پہ بھی تائنات ہوئے ہیں شہر کے بیچ میں ہی انہوں نے گندگی کا آپ یوں کہہ لیں کہ کونہ سا بنایا جس کی سمیل اب دیکھیں ڈینگی آ چکا ہے چلیں لاہور میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن ہمیں تو زیادہ خطر ہے ڈینگی سے تو اگر اسی چیز کو سی ایم صاحب دیکھ لیں وہاں چھوٹا سا پارک بن سکتا ہے کوئی بھی چیز اینی ون بنا کے وہ ہمیں سہولت دے سکتے ہیں ہمارے بچے تفریق کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے سی ایم صاحب جنوبی پنجاب سے ضرور ہے آپ کے حلقے کی انتظامیہ ہے یا آپ کے حلقے کے جو ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آباز نہیں اٹھا میرے علاقے کے جو ایم اے ایم پی اے زینب وہ مجودہ دور حکومت سے نہیں ہیں اگر ہم فارگ جنپل انہیں کہتے ہیں اچھا پیسی کار جماعت کے ہیں وہ پاکستان مسلم لکنون سے ہیں اچھا میاں نجیب الدین آویسی صاحب ایم اے ہیں ہمارے تو وہ مجودہ حکومت سے ہیں نہیں وہ پاکستان مسلم لکنون سے ہیں اب کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں درپیش ہوتا ہے ہم جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بس میں تو ہے ہی نہیں کچھ باقی کام کروانا تو بہت دور کی بات ہے باقی پیٹی آئی سے امید کرتے ہیں ہم کہ بزدار صاحب توجہ دیں آپ کا پورام ہی دیکھ لیں میں بھی تو ہماری طرف آئیں وہ چھوٹا سا شہر ہے اسے آکے دیکھیں ہمارے لوگ مجھ جیسے بستے ہیں اللہ تعالی نے تھوڑا رنگ روب دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی چلا جانا ہے نا وہاں جو ہمارے آئے دینگی دینگی ہمارے ہاں بھی آ چکا ہے ضرور نہیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے وہاں پر دینگی کی مہم بلکل ہے اب دیکھیں کرونا ہے کرونا بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ہوا ہم اپنے آپ کی سیفٹی بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پر انہیں چاہیے ہمارے پر توجہ دیں بلکل جو چھوٹے قسمیں ہیں ان پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر سڑکے نہیں ہیں وہاں پر سیورج کا نظام بہتر نہیں ہے لیکن سر جہاں تک ہمیں پتا ہے وہاں پر ایڈوکیشن سسٹم بھی ویسا نہیں ہے جیسا کہ لاہور میں ہے جیسا کہ ملتان میں ہے جیسا کہ فیصلہ باد میں ہے جنوبی پنجاب کی سٹیویشن بہت زیادہ خراب ہے بلکل اس بات سے میں اگری ہوں کہ جو چیز لاہور میں ہے وہ وہاں نہیں ہے لیکن کچھ بیٹر ہے تعلیمی معاملہ آپ دیکھیں ایس پی ایس سکول ہے سادک پبلک سکول بہاور پرکہ ہے تو میں بھی شاید پاکستان میں اور نہ ہو ایس پی ایس سکول اور ہو سکتا ہے یہاں جتنا اچھا سکول ہے وہاں سے دیکھیں کرنیل بھی لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں جنرل بھی پرموٹ ہو رہے ہیں ہم آپ کو صرف ہمارا جو ایکچول جو سابقہ دورہ اکومت تھی نا جی پاکستان مسلمی نواز شریف کی انہوں نے اس طرف توجہ دی تھی ہمیں روڈز بھی دیئے تھے اچھا ہاں جی جو سابقہ اکومت اب ان کے پاس آپ جاتے ہو جو ایم این اے ہیں ایم پی ہیں جو کہ دوسری جماعت سے ہیں ان کو تو شوق ہے سڑکے بنانے کا گلیاں بنانے کا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈس نہیں مل رہے دیکھیں جی ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ہیں تو جب وہ ان کا دورہ حکومت تھا تب انہوں نے کام کیے تھے اچھا ہاں جب ان کا دورہ حکومت تھا تب انہوں نے ڈیولمنٹ بھی لی انہیں پیسہ بھی دیا گیا ہم غریبوں کی سنی بھی گئی کام بھی ہوئے لیکن مجودہ حکومت میں ہمارا وہاں کا ایم این کوئی ہے ہی نہیں جو ابھی ہمارے ایم این وہاں سے بنے ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب جب بھی کوئی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارے سامنے یہی سوال رکھا جاتا ہے ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں جب اقتدار میں آئیں گے تب دیکھیں گے تو میرا اب ماشاءاللہ پانچ سال کا بیٹھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اقتدار آئے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہو جائے گا تو میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ افسرانے بالا کو جا کے اپلیکیشن دے دی کو ریکویسٹ کر لی لیکن سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جنوبی پنجاب سے منسلک ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ پلیز اس طرف توجہ دیں ہمارے پاس بسیش چلائی تھی انہوں نے تو وہ بسیش بھی بہاولپور سے لے کے وہ ڈی جی خان چلے گئے اچھا جو سٹوڈنٹس لوگ تھے لودرہ بیٹوین بہاولپور اپنے علاقے کو ڈیولپ کر رہے ہیں ہاں جی اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس لودرہ سے بہاولپور آتے تھے انہی بسیش پہ بیس روپے خان صاحب اس کا کرایا تھا ہر غریب بچہ اس بس پہ آ جاتا تھا بیٹھ کے وہ بسیش وہاں سے لے جا کر بی جی خان میں چھوڑ دی گئے وہ ہمیں وہ بسیش والی سہولت بھی ختم ہو گئی ہماری تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دور حکومت خراب ہے یا وہ اچھا تھا لیکن جس دور میں ہمیں کوئی چھچا لگا جو کام کرے گا اسی کو ہی بوٹ ملے گا سر میں اب آپ کے طرف آؤں گی اب سموک پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اہم ٹاپک ہے یہ بھی اور سموک کی وجہ سے شہری کافی بیماریوں میں اصل میں تو یہ پرانا جو بٹھا پہلے چلتا ہے رویتی طریقے پہ چلتا تھا اسی بٹھے کی ایک تھوڑی تبدیلی تھوڑی سی تبدیلی کے بعد اسی کو اس میں اصل میں اس میں زگزگ ہوتی ہے بھرائی جو ہم اینٹھیں جوڑتے ہیں پہلے جس طریقے سے لگاتے تھے اس میں مختلف ہے وہ زگزگ طریقے سے اس کا طریقہ ہے کہ جو آگ وہاں پہلے دس میٹر آگ چلتی تھی اب یہ تیس میٹر تک وہ آگ چلتی رہتی ہے تو وہ جو جو ہم کوئلہ جلاتے ہیں جس سے پولوشن پیدا ہوتی ہے جس سے گیسز باہر نکلتی ہیں وہ نیچے جل جاتا ہے ثارہ کیونکہ وہ تیس میٹر اس نے جلنا ہوتا ہے تو تیس میٹر تک جلتے جلتے اس کا ذرہ ذرہ جل جاتا ہے جس سے وہ پولوشن کم ہو جاتی ہے اور کتنی حران کنگالہ کہ ممولی تبدیلی میں نائنٹی پرسنٹ پولوشن کام ہوتی ہے اور اس پر ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ ہمارا ساتھ دیتا مگر انہوں نے اس طرح ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمیں ان سے بہت ساری مطالبے تھے کہ اس کے مادل پہلے مادل بٹھے بنایا جاتے ہیں کیونکہ جب ہم نے لگا ہے تمہارے پاس ٹیکنیکل اتنی نوہو نہیں تھا تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے بہت سارا نقصان ہوا بہت سارے لوگوں کا مالی نقصان ہوا اور بعد میں اب وہ مسئلہ تو نہیں اب تو ہمارے پاس ٹیکنیکل نوہو خود آگئی ہے مگر یہ بہت بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد کاش کی حکومت ہمارا ساتھ دیتی ہے ابھی بھی ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بننے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہماری کوئلہ کی طاقت کیا ہوتی ہے لیبارٹریز چاہیے جس میں پانی کوئلہ اور مٹی کی جو ہے نا اس کے کانٹینٹس جو ہے نا اس کو جہاں چنے کے لیے لیبارٹری چاہیے کیونکہ اس کے مطابق پھر ہم اس پر جو شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے ضرورت ہم کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر جو دس پرسنٹ اس میں ہم پولوشن دے رہے ہیں اس وقت اس کو بھی آمکم کرنے کے لیے جو ہے نا مختلف ذراعہ سے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں حکومت سے بھی رابطہ ہمارا ہے کہ وہ حکومت ہمیں مزید ٹکنالوجی میں بہتری کے لیے ہمارا ساتھ دے اور اس کے لیے کوئی سینٹر بننے چاہیے جب ہم انتظامیاں سے پوچھتے ہیں یا حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو دھوہ چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں یا بھٹے ہیں اس کی وجہ سے سموگ ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کا وقت ہوگے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین سیاست کا دوسرا نام ہے عوام کی خدمت کرنا پاکستان ایسے سیاستدان چاہتا ہے جو صحیح معنیوں میں عوام کی خدمت کریں عوام کے بارے میں سوچیں ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں سر چونکہ جب میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی جب مجھے بتایا گیا کل آپ ہمارے شو میں آ رہے ہیں تو آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں کیوں آنا چاہتے ہیں میں نے ارض پہلے بھی کیا ہے کہ میں خوشی سے نہیں آنا چاہ رہا میں حالات کو دیکھ کر اب ظاہر ہے میں نے فوکس کرنا ہے اپنے سیٹی پر ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں کسی نے کوئی کام نہیں کیا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کون کون سے ایشیوز ہیں ہمارے لئے تو انہی چیزوں کو مدنے در رکھتے ہوئے میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی آ جاؤں سیاست میں ہو سکتا ہے میں بھی کام نہ کروں سیاست چیز ایسی ہے نا لیکن انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے وہ احمد دی تو انشاءاللہ یہ اپنے میرا جو سیٹی ہے ایک کلومیٹر کا وہ شہر ہے اونلی ایک کلومیٹر کا اب وہ روڈ اس طرح کا ہے شہر کا مین شہر کا کہ اگر بارش ہوتی ہے تو پانی کٹھا ہو جاتا ہے اب وہ پانی نکالتے ہیں میرا بیٹا وہ ایسی جو ہے نا وہ کہتا ہے میں چھٹی کروں سکول سے وہ پانی آ گیا بابا سکول نہیں جانا اب چھٹی کرنی ہے اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عام انسان کا وہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہے اب ظاہر ہے اب ہم بیماریوں سے ڈرتے ہیں نہیں نہیں وبائیں آگئی ہیں کرونا آگیا اس کے بعد دینگی آگئی تو اس گندگی سے تو وہ نکلتے ہیں میں نے اسی چیز پر فوکس کرنا ہے کہ میں اپنے چھٹی کو لے کے چلوں سب سے بڑا جو مسئلہ آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں تو پہلا کام آپ کیا کریں گے میں وزارت لوں گا ریلوے منسٹر کی وہ تو ایم این اے کو ملتی ہے کیونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ پاکستان ریلوے میں سب سے بڑا اپنے حلقے کیلئے کیا کام کریں گے میں حلقے کی بات کروں ہمارا جو حلقہ ہے وہ جو سٹیشن ہے وہ پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا سٹیشن ہے اب وہاں کسی ٹرین کا کوئی سٹاپ نہیں ہے وہاں کی جو عوام ہیں اگر انہوں نے سفر کرنا ہے لاہور کے لیے یا کراچی کے لیے تو وہ پندرہ کلومیٹر کا سفر بائی وین یا بائی روڈ سفر کر کے بہاول پر سٹیشن پر جاتے ہیں وہاں سے وہ ٹرین کا ٹریکل لے کے بیٹھتے ہیں اگر ایک دو ٹرینوں کے سٹاپ پیج وہاں ہوں تو ہمیں سہولت ہیں وہ تو وہاں ناکارہ سا ہے علاقے تاریخ کا انگریز دور کا جو بناوا سٹیشن تھا وہاں ہر گاڑی کا پچیس منٹ سٹاپ ہوتا تھا ہر گاڑی کا اور ہم لوگ بکس میں بھی پڑھتے تھے سمہ سٹھا کی چائے آپ نے پتہ نہیں پڑھایا تری میں یا فورت میں نہیں تو اب اسی سٹیشن کو ختم کر دیا گیا ہے اب مجودہ حکومت ریلوے منسٹریہ ایسا لے آئی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ریل کہاں سے چلنی ہے کہاں ختم ہونی ہے اسے سٹاپ دینا چاہیے ہم جیسے گریبوں کو میں تو اسی چیز پر پریفر کروں گا اپنے سٹی کو باقی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دور حکومت کو اور تفیق دے پٹرول بھی بڑھائے اس کے علاوہ جو اعنام ترقی بھی کروائے ہمیں لیکن میرے سٹی کی طرف توجہ دے آپ لوگوں کے پورا عام کے طرح ہاپلی سر آپ طالبہ کر سکتے ہیں آپ بھی جوڑ سکتا ہوں اپیل نہیں جی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں اس دور حکومت میں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں اپیل تو کی جاتی تھی نواز شریف کے دور میں وہ تو وہ جو تھا نا خادمِ عالی وہ واقعی خادمِ عالی تھا آپ دیکھیں یہ تونسے کے ہیں سی ایم صاحب وہ تونسے جاتے تھے اگر کسی ایک عورت کے ساتھ زیادتی بھی محلیٰ کہ مسلمی لینیون کو دل سے نہیں لائک کرتا لیکن جو سچ ہے انہوں نے کام کیا ہمارے آپ علاقے میں وزٹ کر کے دیکھیں کہ وہ وہ گاؤں وہ وہ چک وہ وہ قصبے جہاں انہوں نے روڈز پہنچا دی لائٹز پہنچا دی سوئی گیس جہاں ہم لوگ لکڑی پہ میں نے جب وہ ہو سنبالا تو ہم لکڑی پہ روٹی بنتی تھی ہمارے ہاں گیس نہیں تھی لیکن پاکستان مسلمی لینیون جب اپنے دور حکومت میں انہوں نے گیس بھی دیا انہوں نے ہمیں لائٹ بھی دی ڈیولمنٹ ہوئی روڈز بنے تو آج ان کے گن گا رہے ہیں حالانکہ میرے کو ریلیٹف تو نہیں ہے وہ بلکل تو ہم گون اس لیے گا رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے اور آپ اپنے حلقے کے لئے بہترین کام کر سکیں شویب صاحب میں آپ کی طرف آوں گی سر بتا دیجئے کہ بھٹا اسوسییشن کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور حکومت سے کیا شکایات ہیں آپ کی سچی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا جو ذمہ داری ہے یا جو ہمارے محکمیں بنے ہوئے ہیں جو انوارمنٹ پر کنٹرول کرتے ہیں یا اس کے مطالقہ محکمیں تو ان کا کام ہے نا زیادہ اس کو کریں مگر وہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لوگ جو محکموں میں ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے زیادہ وہ اپنے مقصد جس کے لئے ان کو بھرتی کیا جاتا ہے یا پوسٹ لگائی جاتی ہے اس پر وہ کام لوگ نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہم چار سال سے دیکھ رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ سینٹر بنا دو ہم نے کہا کہ پہلے مادل بٹھے بنانے چاہیے تھے نا نہیں تو ہمارا اتنا نقصان نہ ہوتا ہم نے خود تجربے کر کر کے جو اس میں ہمیں پریکٹیکلی اگر یہاں مادل بٹھے بن جاتے تو وہ اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا اور ہم ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے جہاں کے ورکرز کو ٹریننگ ہونی چاہیے کیونکہ ایک تھوڑی مختلف ہے پہلے سسٹم سے تو اس کی وجہ سے ان کے لئے ہمیں ٹریننگ سینٹر چاہیے تھے اس کے علاوہ میں نے کہا لیبارٹریز ہمیں چاہیے ہیں جس میں ہمیں پتا چلے کہ پولوشن کتنی پولوشن آ رہی ہے کس طرح کوئلہ کس طاقت میں ہے مٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ ہر علاقے کی مٹی میں کنٹینٹس مختلف ہوتے ہیں تو اس کو پکانے کے لئے پھر اس کے طرح سے انرجی خرچ کرنی ہوتی ہے پانی کا دیکھنا ہوتا ہے کہ پانی میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں مگر عملی طور پر تو کچھ نہیں کیا حکومت نے جبکہ کرنا اس مارک میں کوئی کرنا چاہیے تھا کیا حکومت کے کار کردگی سے آپ مطمئن نہیں ہیں مگر ہم اس کو چکے ایک ہمارے لوگ جو ہیں بٹا مالکان انہوں نے اس چیز کو اپنایا کہ ہم نے پاکستان کے لئے اور انسان جس سے نقصان انسانوں کو ہوتا ہے تو اس کو ہم اللہ کی رضا کے طور پر ایک کام کریں گے تاکہ انسانیت کو بلائی ہو پیدا ہو پھر آپ کو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ بٹے پر جو لوگ پہلے کام کرتے تھے ہمارے مزور یا بٹے پر ہم خود اوپر رہتے ہیں بٹوں پر تو ان کو ان کو بھی پولوشن سے بہت نقصان ہوتا تھا اب اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اب ہمارا مزدور بھی بہت ایزی طریقے سے کام کرتا ہے تو ابھی ہمیں اس انڈسٹری کو مزید ضرورت تو ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ دے میں حکومت سے کہوں گا کہ ہم آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے آپ ہمارے ساتھ دیں چلیں ضروری ہے جب تک حکومت آپ کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی تو کسی بھی چیز میں بہتری نہیں آسکتی نہیں کام تو ہوگا کام تو کرنے ہم نے تو کرنے ہی کر رہے ہیں مگر جتنا دیر لگ رہی ہے نا اگر حکومت ساتھ دیتی تو اور جلدی ہو جاتا آج تک آج تک شاید ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتا مگر ابھی تک وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوا تو اس کے لیے مزید حکومت ہمارا ساتھ دے تاکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے پولوشن میں کہیں بانڈری نہیں ہوتی کہیں فوج روک نہیں سکتی آپ جو گندگی پھیلا کے دوسری ملکوں میں بھینکیں گے یا دوسرے ملک آپ کی طرف جو ہوائیں آئیں گی انسانی جانوں کے لیے خطر ہے سر انسانی جانوں کے لیے خطر ہے لوگ امراض میں مطلع ہو رہے ہیں اور وہ اب یہ چیز پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے تو اس پر بہت بہت احتیاط سے اور بہت توجہ سے پوری دنیا کو کام کرنا چاہیے اور ہر انسان کو ہر آدمی جہاں جہاں ہے جہاں وہ گندگی پھیلاتا ہے اس کو نہیں پھیلانا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایریا جہاں جہاں وہ سیوک سینس ہونی چاہیے کہ گندگی نہیں پھیلانی چاہیے بلکل بہت اچھی بات کی آپ کے طرف آؤں گے سار آپ شائری بھی کر لیتے ہیں جی مہم شوک رکھتے ہیں بچپن سے شوک تھا ہاں جی بچپن سے ہے سر کو سنا دیں سکول دور میں جب بزمیدب ہوتے تھے تب سے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے آپ ہاں جی بزمیدب ہوتا تھا نا ہمارے دور میں تو فیوریٹ شائر کون سے آپ کا ہے جس کے شیر آپ بہت پڑھتے ہیں اعتبار ساجد صاحب ہیں ایک میں ان کو جو ہے وہ کافی رائی کرتا ہوں اور امجد اسلام امجد کو بھی چھون لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم جنوبی پنجاب چھے ہیں اسرائیکی شائری زیادہ لائک کرتے ہیں شاکر شوجا بادی صاحب ہمارے علاقے کے شائر ہیں اور بڑے پاپولر ہیں ایک نام ہے ان کا اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دی بلکل اللہ تعالیٰ ان کو صحت تاکی بیمار ہیں وہ ہاں بیمار ہیں بلکل بیمار ہیں تو سو سنا دیں سر ہمیں ہے ان سے وفا کی امید بلکہ موجودہ حکومت پہ بھی ہے کہ ہمیں ہے ان سے وفا کی امید جو یہ نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے واہ واہ آلہ سار تو یہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف پر یہ شیئر کی ظاہر ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو بتاتا چلو میں کہتا رہوں گا کہ آلو بخارہ ہے نا اس میں آلو نہیں ہوتا ہم لوگ جامع شریع کی بوتل یوز کرتے ہیں گرمیوں میں یا روح حفظہ کی تو اس میں روح نہیں ہوتی میرے دادا بو کے دور میں مٹی کا تیل یوز ہوتا تھا تو مٹی کے تیل میں مٹی نہیں ہوتی تھی سیم اسی طرح اس دور حکومت پی ٹی آئی میں بھی انصاف نہیں ہے تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہے جیسے آلو بخارے میں آلو نہیں ہے روح حفظہ کی بوتل میں روح نہیں ہے مٹی کے تیل میں مٹی نہیں ہے یہ تو سیاسی باتیں ہوگی نا آپ کوئی اچھی سی شاعری سنا دیں لائٹر موٹ میں کوئی اچھی سی شاعری ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں نا وہ تمام دکھ مہنگائی کے دکھ غربت کے دکھ بے روزگاری کے دکھ وہ سائٹ پہ وہ آپ کی شاعری سن کے محضوظ ہو جائیں ان کے لئے اچھی سی شاعری سنا دیں اچھی شاعری کہاں سے سنا دیں ہم ہیں ہی دکھ میں تو دکھ ہی شاعری سنائیں گے نا میں جب میرا کوئی روڈ بن گیا یا میری کوئی ڈویلمنٹ ہوگی تو میں ہیپی ہیپی ہوگی پھر دوبارہ آپ کے پورام میں ہوں گا اور آپ کے پورام میں ہر دفعہ یہ سوچ کر آتا ہوں کہ اس دفعہ سنی جائے گی سنی جائے گی سر ہاں امید کرتا ہوں سیم صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں شریف آدمی ہیں ان کے کانوں میں کوئی بات چلی جائے نا کہ فلان غریب آدمی ہیں اس کی بات مشتق نہیں آئی تو پہنچتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری جو وہ ایک کلومیٹر کی روڈ ہے انشاءاللہ بن جائے گی ایک ہفتے میں وہ ٹف ٹائل لگ جانے ہیں اور یہ جو میں نے عرض کی تھی آپ کو وہ گندگی کا ایک کواں سا بنایا ہے انہوں نے اس کو پارک بھی بنا دیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم گھن گائیں گے اور اس میں فیل کرنے والی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں نا اگر ایک باپ ہے نا اس کے پانچ بچے ہیں اس کو بھی کماؤ بیٹا اچھا لگتا ہے کماؤ پتر اچھا لگتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی وہی گورنمنٹ اچھی لگنی ہے جو مجھے میرے علاقے کو دیکھے گی ہم چلے مانتے ہیں ملک اچھا چل رہا ہے ہمارا ترقی کی طرف جو ہے نا وہ گام جنوک ہے ملک ٹھیک ہے پٹی آئی آئی اچھا گام کر رہی ہے مہنگ آئی پہ بھی کابو پا رہی ہے کافی زارہ کابو پا رہی ہے سر لہور کے آس پاس بھی ایسے بہت سے ٹاؤنس ہیں جہاں پر سڑکی خراب ہیں سر جنوبی پنجاب کا یہ حال نہیں ہے اگر ہم اس پنجاب کی بات کریں جس کو ہم سینٹر کہتے ہیں وہاں بھی حالات ایسے ہی ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں ہم سب ایک جیسے ہی ہیں میں بس آپ شیئر سنا دیں میں شیئر سنا رہا ہوں آپ کو بڑا کڑکتا ہوا سنا ہوں گا لیکن عرض یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا ٹاؤن نہیں دیکھا جس میں روڈ خراب ہوں آپ کو نا اللہ تعالیٰ کبھی لائے ہمارے بہاولپور میں تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ ہمارا حازمہ ہی درست ہو گیا کھانا کھا کے نکلتا ہے بندہ جب تو حازمہ بیسی ہو جاتا ہے جمپ لگ لگ کے ہمیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے مسکراتی حیات مانگی تھی غم سے نجات مانگی تھی دینے والے یہ برہمی کیسی میں نے کون سا کائنات مانگی تھی اب یہ شیئر پاکستان تحریک انصاف پر تو نہیں تھا یہ میری اپنی ذات پر میں نے اللہ سے مانگا ہے ان کے ہمیں چلیں سر آپ کو شاعری سے شگف ہے شوق ہے آپ کو میں بڑے اچھ شیئر پساند کرتا ہوں مگر میں تو پھر جو پساند آتا ہے وہ میں لیکھ لیتا ہوں اپنی میں نے ایک کتاب بنائی ہوئی ہے مجھے شیئر بہت اچھے لگتے ہیں میں بات کہا رہا ہوں خان صاحب کی طبیعت دیکھے نا مجھے تو شیئری بہت اچھی لگتا ہے ان کے شیئر کیسے لگتا ہے خوبصورت آواز خوبصورت اگر چہرہ بھی ہو جائے تو وہ میرے بارے میں کیا کہا رہا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ مل جاتی ہیں جی آپ بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ تینکیو وہ میں آپ پہ شیئر سنا رہا تھا کہ تیری نسبت نے ہمارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا آپ نے مجھے خوبصورت کہا ہم نے آپ کی ذات پہ شیئر سنا رہا ہے ماشاءاللہ چلیں سر چونکہ آپ شائری بھی اتنی اچھی کر لیتے ہیں لیکن آپ ہیں دکھی لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی دکھ کم ہو جائے وہ اچھا وقت آئے گا اچھی امید رکھنی چاہیے دونوں مہمانوں کا سر بہت شکریہ کہ آپ دونوں مہمان ہمارے پرگرام میں آئے ہم نے بات کی سموک کو لے کر کہ سموک کی وجہ سے پاکستان کتنا متاثر ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ تین سال پہلے لہور 162 نمبر پہ تھا اور اب لہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے حکومت اس پر کام کر رہی ہے متعلقہ انتظامیہ اس پر کام کر رہی ہے لیکن لہوریوں پر بھی یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں ماس کا استعمال کریں گلاسز کا استعمال کریں کیونکہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور سموک سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے مجھے جنت چمشیت کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ